دوستو اگر آپ بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شکردھون کی اگوائی میں بھارتی ٹیم نیویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے مقابلے میں درز کی احتیازک جیت اور ایسا رومانچک مقابلہ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا تو دوستو اس رومانچک مقابلے کی پوری ڈیٹیل اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس مقابلے کو بھارتی ٹیم کے گیند باز کے قارن جیتی ہے یا پھر بھارتی ٹیم کے بلے بازوں کے قارن اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو اس انڈیز کے خلاف لگاتار باروی سیریز جیتنے کے بعد جیتنے کے ارادے سے بھارتی ٹیم شکردھون کی اگوائی میں بھارتی ٹیم میں میچوں کی ونڈے سیریز کھیلنے کے لیے اتری جہاں پر پہلا مقابلہ پورٹ آف سپین کے کوئنز پارک سٹیڈیم میں کھیلا گیا اور پچھلے سورہ سال میں بھارتی ٹیم نے ایک بھی سیریز ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں نہیں گوائی اور اسی کو سو چاروں روپ سے آگے بڑھانے کے لیے بھارتی ٹیم پہلا مقابلہ کھیل رہی تھی جہاں بھارتی ٹیم کے کپتان شکردھون کے پکچ میں سکہ نہیں گرا تو وہیں بھارتی ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں کی انوپر ستی میں یوہا کھلاڑیوں کو بہتر پردشن کروانے کیا پیکشا تھی لیکن بھارتی ٹیم کے انوپر وی آل راؤنڈ رویندر جڑے جہاں چھوٹ کے کارن کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیے اور پہلے بھارتی ٹیم کے اندبازی نہیں بلکی بلے بازی کرنے کے لیے اتنی جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتان شکردھون اور شبمن گل نے پاری کا آگاس کیا تو دونوں کے اوپر ٹیم کو بہتر شروعات دینے کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے ذمہ داری کو بہت ہی بہتر طریقے سے سمجھا اور پہلے ہی اوپر میں کپتان شکردھون نے دو گیندوں پر دو چوکے لگا کر اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا اور وہیں دوسری طرف شبمن گل نے بھی اپنا کھاتا کرا رہے چوکے کے ساتھ کھولا لیکن دونوں اوپر لے باز بہت ہی تابر توڑ طریقے سے رن بنانے میں لگے ہوئے تھے اور پاور پلے میں سات دشملہ تین اوور کے رن ریٹ سے تہتر رن بھارتی ٹیم نے بنا دیا لیکن اس کے بعد بھی بھارتی ٹیم کا توڑن نہیں مل رہا تھا اور ویوہ دی ٹیم کے گیند باز اور کپتان پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے لیکن بارہ اوور میں سنگلز کے ساتھ چالیس گیندوں پر چالیس رن گل نے اپنا عرد شتک پورا کیا اور بھارتی ٹیم کی طرف سے شبمن گل تاور توڑ بھالے بازی کر رہے تھے لیکن اسی بیچ اٹھارہ اوور میں شکھر دھون نے جیسے ہی تریپن گیندوں پر اپنا چھتیسو عرد شتک لگایا تو اس کے بعد اسی اوور میں شبمن گل نے اپنی گلتی سے اپنا وکیٹ گوا دیا اور دھیمے دھیمے رن لینے کے چکر میں نکولاس پورن کے ہاتھوں تریپن گیندوں پر چھت چکے اور دو چکوں کی مدد سے چونسٹ رن کے بعد رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بھالے بازی کرنے شریس ایئر آئے اور شریس ایئر نے بھی تاور توڑ بھالے بازی کرنی پرارمب کر دی اور دوسری طرف سے شکھر دھون اپنی کپتانی پاری کھیلتے ہوئے شتک کے قریب پہنچ گئے لیکن چوتی سوور میں شکھر دھون موٹی کی گیند پر بروکس کے ہاتھوں شاندار کیچ کے دوارہ اپنا شتک لگانے میں ازمرت ہو گئے اور نینیانوے گیندوں پر دس چوکے کے ساتھ اور تین چھکوں کی مدد سے ستانوے رن بنانے کے بعد شکھر دھون نے اپنا وکیٹ گوا دیا اور شکھر دھون نروس نائنٹیز میں سب سے زیادہ شکار ہونے والے بھالے بھالے بازوں کی سوچی میں نمبر دوسرے پر آ گئے ہیں اور شکھر دھون نروس نائنٹی میں چھٹوی بار آؤٹ ہوئے تو وہیں اس کے بعد شریح ایئر نے بھی اپنا دسوہ اردشت تک اسی اوور میں پورا کیا لیکن چھتیز اوور میں ویروتی کپتان نکولس پورن کے ہاتھ سے آؤٹ ہوئے اکیل حسین کی گیند پر شریح ایئر شاندار طریقے سے کیچ لینے کے بعد ستاون گیندوں پر پانچ چوکے اور دو چکوں کی مدد سے چوون رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے سنجو سیمسن آئے تو دوسری طرف سورے کمار یادو اور سنجو سیمسن دونوں ہی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے اور سورے کمار یادو انتالیس گیندوں میں چودہ گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے تیرہ رن بنانے کے بعد حسین کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے تو دوسری طرف سنجو سیمسن 18 گیندوں پر ایک چھکے کی مدد سے بارہ رن بنانے کے بعد 43 اوور میں روماریو شیفرڈ کی گین پر LBW آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر بلے بازی کی کمان سبحال نے دیپکھنٹا اور اکشر پٹیل آئے اور دونوں دھیمی بلے بازی کرنے لگے اور اسکور کارڈ کو آگے بڑھایا پرندو 49 اوور میں دونوں بلے باز آؤٹ ہو گئے لیکن اکشر پٹیل 21 گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چکے کی بدت سے 21 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے تو دوسری طرف دیپکھنٹا بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے اور 32 گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چکے کی مدد سے 27 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے اور بھارتی ہے ٹی پچاس اوور میں 308 رن سات وگٹ کے نقصان پر بنا پائی جس میں آلزاری جو سیف اور موٹی نے دو دو وگٹ تو وہیں روماریو شیفرڈ اور اکیلا حسین نے ایک ایک وگٹ حاصل گیا جس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے آئی تو ویسٹ انڈیز کی طرف سے پائی کی شروعات کرنے آئی شائے ہوب اور کائل میئرز آئے اور دونوں بلے بازوں نے ویسٹ انڈیز کو شاندار شروعات دی لیکن محمد سیراز نے پاس وے اوور میں پہلے شائے ہوب کے ہاتھوں کو چوکہ کھایا اور اس کے بعد 18 گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے سات رن بنانے کے بعد شاردل تھاگر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے سمارو بروکس آئے اور دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے کائل میئر نے خطرناک پردرشن کرتے ہوئے اکشر پٹیل کو ان کے پہلے ہی اوور میں پاور پلے کے ترنت بات تین گیندوں پر تین چوکے جھڑ دیئے اور پاور پلے میں باون رن بن جانے کے بعد بھارتی ہے ٹیم خوش نہیں تھی پر انتو شکر دفن بار بار گیند بازی میں بدلاف کرتے ہوئے وکٹ کی تلاش میں گھوم رہے تھے تو وہیں سولہ اوور میں کائل میئر نے بیالیس گیندوں پر اپنا پہلا اردش تک لگایا تو وہیں دونوں ہی بلے بازوں کی تابر توڑ پردرشن دیکھنے کو مل رہی تھی اور دونوں بلے باز جس کے بعد بلے بازی کرنے روماریو شیفرڈ آئے اور ویسنڈیز کو جیت کے لیے پانچ اوور میں چوون رنگیاں وشکتہ تھی اور روماریو شیفرڈ نے تابر توڑ بلے بازی کری اور اب انتیم چھ گیندوں پر جیت کے لیے پندرہ رنگیاں وشکتہ تھی اور اوور کی تیسری بال پر چوکا آیا اور تین گیندوں پر دس رنگیاں وشکتہ تھی اور دباؤ میں محبت سراج کے ساتھ ویسنڈیز کے بلے بازوں کے پاس تھا اور انتیم گیند پر جیت کے لیے پانچ رنگیاں وشکتہ تھی اور بلے بازی پر روماریو شیفرڈ انتالیس رنگ بنا کر موجود تھے جس میں ویسنڈیز کی ٹیم کو اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دھنیواد